الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام مرات القایات الکتاب المبین انہا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القسس بما اوحينا اليک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَكَامٍ آخر اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِنْ بَعْدُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَا وَأَنْتُمْ آخِرَ الْأُمَمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ صدق الله العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالِمُحَمَّدُ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ یا ربِّ صلِّ وَالسَّلِّم دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُبْتَحِمِينَ ہمہا قسم کی حمد و سنا اللہ حضاتِ لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لئے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دھورا رہا تھا انبیاء علیہ السلام کی پاک زندگیوں پر علماء حق نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ان میں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ نے کتاب ہدایت کے چراغ لکھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء علیہ السلام کے واقعات کلامِ پاک یا احدیثِ طیبہ تاریخ میں ملتے ہیں ان پر حضرت نے یہ کتاب لکھی اور شان ہے اللہ کی جب حضرت نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو مسجد میں بیٹھ کر لکھنی شروع کی اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو مسجدِ حرام مقامِ ابراہیم کے پاس یہ کتاب مکمل ہوئی تھی اور محترم نے خود اپنی ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ پانچ سال کا عرصہ لگا یہ کتاب لکھنے میں بڑی عجیب کتاب ہے تساس الانبیاء علیہ السلام میں یہ جو ہمارا سبق ایک عرصے سے چل رہا ہے زیادہ تر مواد زیادہ تر انوار ہم نے اسی کتاب سے لیے کہیں کہیں کچھ اور کتابوں سے لیے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بلکل آخر میں ہم دوراتے دوراتے پہنچے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات کو جہاں حضرت نے لکھا اور مکمل کیا اس کے بعد حضرت نے ایک انوان قائم کیا نتائج اور عبرتوں کے جملوں سے ان کے تحت حضرت نے کئی سرخیاں لکھی نتائج کے انوان حضرت نے بعد میں لکھا اور وفاتِ موسیٰ علیہ السلام کا پہلے لیکن میں نے ضرورتاً آخر میں ترتیب کو تھوڑا مقدم مواخر کیا ہے ابھی وفاتِ موسیٰ علیہ السلام والا باب ہم نے ابھی نہیں پڑھا وہ انشاءاللہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ مکمل ہونے کے بعد پڑھیں گے بلکل آخر میں نتائج کے حوالے سے حضرت نے جو باتیں لکھی میرے لیے آپ کے لیے ان میں بڑے سبق ہیں ان میں سے زیادہ تر ہم نے دورا لی کئیوں کو تو جس واقعے کے نسبت سے حضرت نے لکھے اسی موقع پر میں نے پڑھ دیا تھا اور کچھ کو آخر میں میں نے دورا لیا اور ایک کو آج دورا لیں گے انشاءاللہ باقی اللہ مالک ہے نتائج کے حوالے سے جو سرخی آج حضرت نے لکھی اس کے تحت جو باتیں حضرت نے لکھی وہ میرا دل ہے آج تھوڑا سا پڑھیں گے چونکہ آج کل زوال دیر سے ڈھلتا ہے اس لیے جمعہ کا بیان بھی بڑا مختصر سا ہو گیا آج کی سرخی جو حضرت نے لکھی ہے وہ ہے سبر کی پونجی اور محترم نے لکھا ہے کہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور مولانا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ کہاوت اور یہ جملے کلام پاک کے واقعات کی بنا پر ہی کہے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت نے اس ایک صفحے میں اتنی باتیں جامع لکھی ہیں کہ انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے سبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے اس کی پہلی مثال حضرت نے لکھی بنی اسرائیل کے حالات کو یاد کر کے وہ ہم نے پہلے ابتدا میں پڑھ لیے آپ کو یاد ہوں گے اور یہ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا مشہور حصہ ہے کہ ایک زمانے میں جو غلامی کا دور انہوں نے دیکھا ہے اللہ کی پناہ ہے یعنی جتنی زلت جتنی بیزتی انہوں نے برداشت کی ہے شاید ہی کوئی کر سکے لیکن یہ بات بھی ہے کہ مولانا اسلام شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے تسہیل میں لکھا ہے کہ مصر میں جو کچھ ان پہ گزری حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ وہاں آئے حضرت یوسف علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت نے لکھا کہ ابتدا میں تو ان پر باغ و بہار تھے ابتدا میں ان کی یہ حالت نہیں تھی بنی اسرائیل کی حضرت نے لکھا آگے چلتے چلتے جب یہ بگڑے ہیں جب ان کے آمال سیئیات میں بدلے ہیں تو پھر ان کے اوپر خدا کا کہر نازل ہوا فیرون کے روپ میں یعنی یہ نہیں کہ یہ ابتدا میں ہی غلامی میں تھے ابتدا میں تو نہیں تھے غلامی میں مصر میں بھی یہ ابتدا میں کہاں غلامی پہلے تو حضرت یوسف کے زمانے میں تو یہ خوشباش تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے بعد میں بنی اسرائیل کے جو لچن سامنے آئے تو برے کرتوتوں کا پھر نتیجہ برائی ہوتا ہے پھر فیرون جیسا بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے ان کو اس زلط میں رکھا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد وہ نہیں چھوڑتا تھا قتل کروا اس کا قانون تھا یہ کہ اس کے مملکت کے اندر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل کے ہاں اگر جنم لیتا تھا پھر جنم لینے کی دیتی ہو مطلب مرواتے تھا اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال فیرون کا یہی قانون گردش کر رہا تھا لیکن فیرون کے چاہنے یا کہنے سے کیا ہوتا تھا ہوتا تو وہی ہے اور ہوا بھی وہی جو خدا کو منظور تھا خیر بہرحال یہ ہم سب پہلے پڑھ لیے حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ بگڑے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوئی اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دوسرے حقابر نے بھی لکھا ہے کہ اگر ان کی وہ حالت جو سامنے تھی اس زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل جب بعد میں بنی اسرائیل ہو کر سامنے آئے وہ بھی دور ان پر آنا تھا مانا یہ کہ جن کے بیٹے تک قتل کر دیئے گئے ہیں جن کی عورتیں باندیاں بنا دی گئیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فیرون یا فیرونی کام بھی ان سے وہ لیتے تھے جو نہایت یا انتہا درجہ کا زلط کا کام ہوتا تھا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ابتداء میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس زمانے میں یہ بچوں کو قتل کروا رہے تھے تو فیرونیوں نے ہی فیرون سے کہا تھا کہ ہم ان کے بچوں کو تو مارتے جا رہے ہیں اب جو جوان ہیں وہ تو قریب بڑے ہونے کے ہیں عورتیں وہ کام کچھ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ہمارے یہ کام کرے گا کون تو پھر اس کے لیے یہ قانون اُس زمانے میں پھر انہوں نے تبدیل کیا کہ ایک سال ان کے لڑکوں کو مارو اور ایک سال ان کے لڑکوں کو زندہ چھوڑو اس لیے اولان یہ خیر بارالہ ہم شروع میں سب پڑھ لیا پھر کیا دور آئیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ دور جو ان کا گزرا اس کے بعد جو ان کا دور آیا بنی اسرائیل کے بعد کوئی سوچ سکتا تھا یا فیرون کا جو وہ دور تھا اس کی اوپر وہ دور آیا کہ بقول ہمارے اقابر نے زمین تک نے اس کے وجود کو قبول نہیں کیا اور آج تک نہیں کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیرون پر وہ دور آئے گا اور بنی اسرائیل کا وہ زمانہ آئے گا کہ پھر بنی اسرائیل اروج پر آئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے سوچنے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے فیصلے ہمیشہ خدا کے ہوتے ہیں آپ ہم نہیں جانتے اس پاک ذات کو کیا منظور ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اقابر نے لکھا ہے کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اگر کفر تک ہوتا تو مسلمان کا وجود تک نہ رہتا ہو سکتا آپ اتفاق نہ کریں اگر کفر تک ہوتا یا ان کے بس میں ہوتا تو مسلمان کا وجود تک نہ رہتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ہم اللہ کے آخری نبی ہیں تم آخری امت ہو ایک بات دوسری بات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ امت کس طرح مٹ سکتی ہے جس کی ابتدا میں ہم ہیں جس کی انتہا میں عیسیٰ بن مریم ہوں گے جس کے درمیان میں مہدی ہوں گے اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے اس لئے علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ امت سورج کی مثال رہی ہے حضور کی اتباع میں سورج کبھی یہاں نکلتا ہے وہاں ڈوبتا ہے وہاں ڈوبتا ہے یہاں نکلتا ہے لیکن مٹتا نہیں یہ امت کبھی گری ہے کبھی اٹھی ہے کبھی اٹھی ہے کبھی گری ہے لیکن مٹی نہیں اور یہ مٹے گی بھی نہیں کیوں اس لئے کہ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ہم اللہ کے آخری نبی ہیں تم آخری امت ہو علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے کہ آسمان کا یہ سورج حضور کی اسی آخری امت پر آخر دم تک چمکے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی رہیں اور حضور کے نام لیوہ چلے جائیں لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گر ان کی اوپر ہوتا وہ تو مٹا کے دم لیتے لیکن پتہ چلتا ہے یہ فیصلے ان کے نہیں نہیں چل سکتا بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے اللہ نے چاہا تو اپنے موقع پر آئے گا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جس طرح آئے جو دور انہوں نے گزارا ان کی طرف دیکھتے تھے تو کہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس زمانے کے لوگوں کو بھی کہ یہ پھر بھی عروج پر آ سکتے ہیں اور فیرون نے جو دور اچھا یہ ہو سکتا آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن تاریخ کے کتابوں میں یہ آتا ہے کہ واللہ عالم کلام پاک اور احادیث تیبہ میں نہیں ہیں لیکن تاریخ میں ضرور ہے کہ چار صدیوں تک کتنا بولو نا چار صدیوں تک علماء مورخی نے لکھا ہے کہ فیرون کے سر میں درد کی لہر تک نہیں اٹھی ہے مقبولیت کی نشانی ہے آپ بتاؤ مقبولیت کی نشانی ہے سوال ہی نے پیدا ہوتا پتہ چلتا ہے کہ صحت رہے یا بیماری رہے یہ مقبولیت کی نشانیاں نہیں ہیں فیصلے اس خدا کے ہوتے ہیں اس میں کیا راز ہیں یہ آپ اور ہم نہیں سمجھ پی ورنہ فیرون کے حال یہ میں نے ابھی عرض کیا کلام پاک اور احادیث تیبہ کا یہ اسلوب نہیں ہے لیکن تاریخ میں ہے کہ چار صدیوں تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا کب کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کا وہ حال ہوگا کہ آج صدیاں ہو گئی ہیں زمین کا دامن اس کے وجود کو لے ہی نہیں رہا آج بھی پڑا ہے آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو میں بھی جا کے دیکھ سکتا ہوں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو دور اس کے زمانے حکومت اور سلطنت میں گزر رہا تھا پھر بعد میں وہ دور بنی اسرائیل کا آئے گا جو آیا ہے وہ کورنسا دور تھا خود اللہ تعالی نے کلم میں پا میں رشاد فرمایا وَأَوْرَسْنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِكَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم جسے کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہم نے چاہا کہ ہم پھر اس کو وارث بنائیں اور ہم نے پھر اس کو وارث بنایا وَأَوْرَسْنَ وَارِسْنَكَلْفْ سمجھتے ہیں آپ وِرَاسْتَ وَارِسْنَ الْفَاسْنَ پر غور کریں خود آپ کو سمجھ میں آئے گا اس لئے کہ میری اور آپ کی زبان کا جنم اسی زبان سے ہوا ہے وارث وراثت وراثت الفاظ بے غور کریں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کو وارث کیا مشرق اور مغرب کا جسے کمزور سنجھا جاتا تھا اور اس زمین کا وارث کیا مشرق اور مغرب یعنی اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کیا اللہ جی سوال ہے نا کونسی زمین کا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو وارث کیا اس قوم کو جسے کمزور سمجھا جاتا تھا اس زمین کی مشرق اور مغرب کا سوال پیدا ہوتا ہے کونسی زمین کا مشرق اور مغرب تو سمجھ میں آیا کونسی زمین تھی اللہ بارکنا فیہا اُس زمین کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اچھا یہاں سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے وہ کونسی زمین ہے کیونکہ زمین تو قدرت کی کہاں سے کہاں ہے اب وہ کونسی زمین ہے ساری زمین پوری دنیا کی زمین تو ظاہر مراد نہیں وہ کونسی زمین ہے جس میں قدرت نے برکت رکھی ہے اللہ تی بارکنا فیہا وہ زمین جس میں ہم نے برکت رکھی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس پاک آیت کے تفسیر کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جب برکت والی زمین کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد شام اور فلسطین کی زمین ہوتی ہے سمجھ آئی بات؟ اچھا آگے سنیں وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَا اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین ہم نے ان کو دی تَوَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا بُورا ہوا تیرے رب کا وعدہ عَلَى بَنِي اسرائیلَ بَنِي اسرائیل پر بِمَا سَبَرُو کیوں پورا ہویا؟ فرمایا اس لیے ہوا کہ انہوں نے سبر کیا تھا نہیں سمجھا ہی بات آپ کو وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا اللہ کا وعدہ خیر پورا ہوا عَلَى بَنِي اسرائیلَ بَنِي اسرائیل کے لیے بِمَا سَبَرُو کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے سبر کیا تھا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَو فِرَاونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَارِشُون اچھا یہاں پر دو بات ایک بنی اسرائیل تھے نا اور پھر آگے فیرون آرہا ہے فیرون کا بات بھی کر رہیں گے یہاں پر جو اللہ نے فرمایا نا کہ اپنا ہمارا وعدہ ان پر پورا ہوا بِمَا سَبَرُو کیوں اس لیے کہ انہوں نے سبر کیا تو یہاں پر کبھی کبھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے کوئی سبر والی بات تو ہمیں تو نہیں محسوس ہوئی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اس قوم نے تنگ کیا ہے وہ سارے حالات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں آپ نہیں سمجھائی بات آپ سوال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واضح فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي اسرائیلہ بِمَا سَبَرُو اس لیے کہ انہوں نے سبر کیا اب جب انہوں نے سبر کیا تھا تو ہمیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مفتی آزم ہندو پاک محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے دیان دینا حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو تاریخ کے واقعات ہیں ان کے اوپر جو دور گزرا ہے مصر میں اس میں کوئی شک نہیں میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جو زلت جو دور سختی کا انہوں نے گزرا ہے اللہ کی پناہ آدمی سوچ نہیں سکتا رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس موقع پر حضرت نے لکھا ہے کہ واقعاتا انہوں نے سبر کیا تھا یہ جو بعد میں ان کو سلطنت ملی یہ اسی سبر کا نتیجہ تھا اس لیے یہ کہاوت ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کلام پاک کے انہی واقعات کی بنا پر یہ کہاوت مشہور ہوئی کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو سبر آپ مٹھاس پہ تو نہیں کریں گے سبر تو آپ سختی اور کڑواہٹ پر ہی کریں گے صحیح بات ہے غلط بات ہے اب آپ کو اگر کسٹڈ اور حلوے مل رہے ہو تو آپ سبر کرو گے سبر اس پر تھوڑا مانا جائے اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے مریض ہو جائے پھر دوا کھاتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے بیچارہ سبر اللہ نہ کرے کسی کو آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو سبر کر رہا ہوتا ہے مشکل میں انسان سبر کرتا ہے نا ورنہ اگر عیش ہو تو سبر چیمانا اس لئے حدیث پاک میں فرمائے گے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اگر کسی پر مشکل آ جاتی ہے نا سبر کا مرحلہ پہلے موقع پر ہی ہوتا ہے بعد میں تو سبر آئی جاتا ہے آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی یہ کہاوت ہے نا کہ مٹی اور زمین کا مو تھنڈا ہوتا ہے دفنانے کے چند روز بات آدمی بھول بال جاتا ہے وہ کیفیتیں ہیں وہ احساس تو نہیں رہتے جو ابتدا میں ہوتے ہیں اس لئے حدیث میں فرمایا سبر کا مرحلہ بھی وہ ابتدا والا ہی ہوتا ہے بعد میں تو سبر آئی جاتا ہے انسان پتہ چلتا ہے ہر کہاوت غلط کئی کہاوتیں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے یا کلام پاہ یا حدیث طیبہ کے واقعات سے ہی لی گئی ہیں تو بہرحال مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں سبر کیا تھا اسی سبر کا یہ نتیجہ سلطنت کی صورت میں آیا لیکن ہاں یہ یاد رہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں بلکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے لگ بگ پون صدی کے بعد جا کر ان کو وہ سلطنت ملی ایک بات دوسری بات میں نے ابھی ارز کیا نا کہ یہاں پر جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ زمین انہیں دی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے نا کہ اس سے مراد شام اور فلسطین کی زمین ہوتی ہے بعض علماء نے ایک اور بھی اضافہ کیا ہے کہ شام تو ہے ہی ہے فلسطین تو ہے ہی ہے انہوں نے فرمایا مصر بھی تھا مصر کی زمین بھی قدرت نے ان کو واپس گی دی اس لیے کہ مصر میں ان پر ظلم ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے صبر کیا تھا اچھا ایک بات ہے پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں بارال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ جانتے ہیں حضرت عمر کو تو جانتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے یہ بڑے بیٹے تھے ایک بات دوسری بات صحابہ میں ہر صحابی مفتی نہیں تھے یہ یاد رہے ہر صحابی مفتی نہیں تھے صحابہ میں کچھ حضرات مفتی تھے ان مفتیانے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی مفتی تھے رضی اللہ عنہما حضرت کا ایک جملہ کتابوں میں ملتا ہے حضرت فرماتے تھے برکتیں دس کتنی میرے ساتھ کہیں نا کتنی حضرت فرماتے تھے دس برکتیں فرمایا نو قدرت نے سارے مصر کی زمین میں رکھی باقی ایک پوری دنیا میں تقسیم کی آخر اللہ تعالی نے ہم کلامی جو حضرت موسیٰ سے فرمائی تو کہاں فرمائی آپ نہیں جانتے تور پر ہی فرمائی تھی نا اور بولا تو صحیح تو تور کہاں ہے اچھا آقابل نے فرمایا یہ بھی یاد رہیں پھر برکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ظاہری ہوتی ہے ایک باطنی ہوتی ہے جسے پوشیدہ کہتے ہیں آپ کو اور میں غور نہیں کرتے ورنہ ہر نماز میں آپ اور ہم اللہم صلی علیہ محمد پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علیہ محمد میں رحمت مانگی جاتی ہے اور اللہم بارک میں برکت تو رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے سوال تو ہے نا آخر کوئی وجہ فرق تو ہوگا کوئی فرق تو ہوگا نا تب ہی تو پہلے ہم کہتے ہیں حضور کی اتباع میں اللہم صلی علیہ محمد یہاں ہم حضور کے لئے رحمت مانگ رہے ہیں دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں اللہم بارک علیہ محمد حضور کے لئے تو کوئی فرق تو ہوگا سوال سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے جواب انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا اللہ نے اگر زندگی دی تو ابھی آپ سنیں جو بات عرض کرا تھا عقابی نے لکھا ہے رحمتیں برکتیں دو طرح کی ایک تو ظاہری ہوتی ہیں ایک باطنی ہوتی ہیں جو چھپی وہ ہوتی ہیں فرمایا ظاہری برکتیں تو ان زمینوں کی یہ ہیں کہ آج بھی اگر کوئی انسان اس زمین پر جائے تو نگاہیں حیران ہو جاتی ہیں کہ قدرت نے کیسی سجاوٹ سے ان کو سجایا ہے شام ہو فلسطین ہو یا مصر ہو ایک بات یہ تو ظاہری حسن ہوا نا علماء نے لکھا ہے کہ باطنی حسن بھی یہ ہے کہ شام ہو مصر ہو یا فلسطین ہو یہ انبیاء کی سرزمین کہلائی ہے وہاں اللہ کے انبیاء آئے ہیں اور آج بھی اللہ کے انبیاء وہیں سو رہے ہیں آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی مفتی رفی عثمانی صاحب ان کی ایک مستقل کتاب ہے انبیاء کی سرزمین وہ انہی علاقوں پر ہے پتہ چلتا ہے وہاں آج بھی اللہ کے کون کون سے نبی سو رہے ہیں علیہم السلام یہ ایک مستقل موضوع ہے قصص الانبیاء کے آخر میں اگر قدرت کو منظور ہوا تو آئے گا خیر ابھی آپ سنیں جو بات عرض کر رہا تھا فرمایا ایک باطنی برکت ہوتی ہے ایک ظاہر دونوں وہاں جمع ہیں فلسطین ہو شام ہو یا مصر ہو قدرت نے ظاہری برکتوں سے بھی نوازا اور باطنی برکتوں سے بھی نوازا یہ تو بنی اسرائیل کا عالم ہوا نا اب آگے سنیں آگے جو میں نے ابھی عرض کیا ایک بنی اسرائیل تھے اور پھر یا پھر فیرون اور فیرونی تھے تو یہاں تک تو بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے فرمایا آگے ان کا اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا فیرون اور فیرونیوں نے جو کچھ بنایا اور چڑھایا تھا دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں بنایا بھی اور چڑھایا بھی فرمایا دمرنا ہم نے سب ملیا میٹ کر دیا بنایا بھی اور آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا سنا سواد کے ساتھ سنات ہاں بنانا ہو گیا اور آگے جو ہے یاریشون چڑھانا تو یہ دونوں لفظ اللہ فرما رہے ہیں وَدَمْ مَرْنَا مَا تَانَا يَسْنَوْ فِرَونُ وَقَوْمُ وَمَا تَانُوْ يَارِشُونَ اللہ نے فرمایا فیرون اور فیرونیوں نے جو کچھ بنایا اور چڑھایا تھا سب ہم نے ملیا میٹ کر دیا اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ کلام پاک کے اس مختصر سے جملے میں قرآن نے جو بلاغت کو بند کیا ہے اس بلاغت کی اظہار کو کسی دوسری زبان میں ترجمے کے ساتھ منتقل کرنا ناممکن ہے یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہے اللہ کہہ رہے چلیں الحمدللہ اگر آگئی ہے تو بڑی بات ہے اگر آپ کو بلاغت کی بات سمجھ اس دن آپ کو استنجے کا مسئلہ سمجھ نہیں ہے آج بلاغت کا سمجھ آئے ابھی شان ہے اللہ کی ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں آپ لوگ اوپر سے نیچے تو نہیں آ رہے چلیں اللہ کہہ رہے سمجھ یہی الحمدللہ بڑی بات شان ہے نا قرآن کی شانوں میں ایک شان ہے بلاغت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قدرت نے جو اس جملے میں بلاغت کو بند کیا ہے اسے کسی اور ترجمے سے کس زبان کے ذریعے بیان کرنا ناممکن ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَو فِرَونُ وَقَوْمُ وَمَا كَانُو يَا رِشُونَ اللہ نے اچھا علماء مفسرین نے فرمایا چڑھاتے کیا تھے امارتے بلند 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 کرتے کرتے وہ مینار یاد کر لیں وہ بناتے تھے بناتے بناتے کہاں تک لے جاتے تھے اور چڑھاتے کیا تھے باق بیلیں آپ نے سنا گو نا انگور کی بیل چڑھائی جاتی ہے نا اسی طرح اور کئی پھل ہوتے ہیں ان کی بیلوں کو چڑھایا جاتا چڑھایا ہے کئی مقاصد سے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے وہ باغات میں بھی یہ کام کرتے تھے امارات میں بھی کر رہا باغات میں ان کے جو اپنا سلسلے ہوتا ان کو چڑھاتے تھے امارات کو اوپر کرتے 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 لے جاتے تھے اور ان کا دور تھا کہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے چار صدیوں تک یہ علماء مورخین نے لکھا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ چار صدیوں تک جس کے سر میں درد بھی کبھی نہیں ہوا شاید کسی کو خیال آتا ہو کہ اس کی سلطنت کیسے جائے گی اللہ نے فرمایا جب ہم نے فیصلہ کیا سب کچھ ملیا میٹ کر دیا کچھ آپ کو بھی سمجھ میں آئے آنکھ آنکھ والو اور بولو تو صحیح کہتے ہیں بھو اوکی تقریر ہو نہیں اتو لگوے نہیں پتہ نہیں میں تو نیچے آ کے تھگے ہوں تھوڑا آپ لوگی اب کوشش کرو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں آخری بات سن لیں اس بات میں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علی نے ایک سوال کیا ہے کہ فیرون کی جو سلطنت کا حال ہوا وہ تو آپ نے کلام پاک کی روشنی میں سن لیا البتہ حضرت نے ایک سوال کیا ہے کہ جو حکومت اس کو دی گئی تھی اور جس عالم میں دی گئی تھی کیا خدا کی پاک بارگاہ میں اس کی قبولیت کی نشانی تھی بولو سوال ہی نہیں فیرون خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے اتنا ڈیلا کیوں بول رہے ہو نہیں بولو شاہ کہنا پہتا نہیں کیوں شاہ کہا اللہ ہی بہتر جانے حالانکہ وہ خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کسی قوم پر کسی ظالم کا بادشاہ یا حکمران بن جانا خدا کی پاک بارگاہ میں اس کی قبولیت کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت یہ ہے آمالکم امالکم ہمارے عمل ہی ہمارے حکمران بنتے ہیں جیسے قوم ہوگی ویسے اسی پر تو یہ کہاوت ہے بڑی پرانی جیسی روح تو پھر ویسے بولا تو صحیح جیسی روح تو پھر ویسے کیسے کہیں گے بھی ہوں گوئی بھی ہوں اللہ ماشاءاللہ یہ ہم نہیں کہتے کہ فلان 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 ہم یہ نہیں کہتے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ لفظ تو بڑا آگ میں نے پہلے کارنا الفاظ پر آپ اور کیا کریں تو بات سمجھ میں آجائے عمل آمال آمالکم تمہارے آمال امالکم تمہارے بادشاہ اور یہ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے میں اور آپ جو کچھ کریں گے میں نے اس دن عید والے دن یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے اسی دنیا میں میں اور جو آپ عمل کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ عمل یہی ہو کے مٹ گیا فرمایا نہیں وہ ہمارے اس نفس کے ساتھ ساتھ دوڑے کا اندر پل رہا ہے قیامت کے میدان میں صرف میں اور آپ قبروں سے نہیں اٹھیں گے میرے اور آپ کے کیے وے عمال بھی ہمارے وجود سے باہر آئیں گے جسمانی صورت میں وہ اپنا روپ دار کے سامنے آئیں گے ہم احران ہو جائیں گے یہ کیا ہے یہ کون ہے وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں جو مجھے کیے تھے اس لئے علماء نے فرمایا اس دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں ان میں سے ایک یہ مثال ہے آمالکم امالکم ہم جو کچھ کرتوت کرتے ہیں وہ کرتوت ہمارے حکمرانوں کی روپ میں اس دنیا میں سامنے آتے اور یہی مثال ہے جو آمال ہم اور آپ اس دنیا میں کریں گے آخرت میں وہی آمال ہمارے وجود سے نکل میں اور آپ صرف قبر سے نہیں نکل کے آئیں گے ہمارے وہ آمال بھی ہمارے وجود سے روپ دھار کے باہر نکلیں گے یہ حقیقت ہے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں جب کوئی عمل ہم کر لیتے ہیں اللہ نہ کرے ہم سوچتے ہیں گیا ختم ہو گیا نہ فرمایا جس نفس کی خاطر وہ کیا ہے وہ اس کے اندر اپل رہا ہوتا ہے بقایتا قصہ قصص الانبیاء انشاءاللہ وما علینا اللہ المبین سنت پر